بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک شخص جو اپنے آپ کو عاشق رسول کے عنوان سے پہچان با رہا تھا اور اب اس کے طرفدار اس شخص کو عاشق رسول کے نام سے پہچان باتے ہیں گو کہ ان کی روش بالکل تعلیمات قرآن اور اہل بیت کے خلاف ہے یعنی گندی زبان جی ہاں اور ان کا نام ہے خادم رزوی ان خادم رزوی صاحب کی گالیوں سے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ان گالیوں کے دوران انہوں نے عربی کا ایک جملہ کہا اور اس جملے کے بعد گالیاں دیں ہیں طاہر القادری صاحب کو بعض لوگوں کے ذہن میں شاید سوال آیا ہو کہ گالیوں کے دوران یہ کہنا کہ میں بھی عربی جانتا ہوں مجھے بھی پتا ہے کہ امسس کیا سیغہ ہے یعنی کیا ورڈ ہے اور بزر کے اوپر جو زبر ہے یعنی فتح وہ کیوں ہے تو یہ باز لوگوں کو عجیب سا لگا ہوگا کہ گالیوں کے دوران غصے کے دوران یہ جملہ انہوں نے کیا کہا تو پہلے ان کا قلب سامات فرمائیں اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں گپتو کو تو میں نے صرف ناب پڑھائی ہے میں اسیغہ بتا سکتا ہوں امسس کیا ہے اور بزر کے اوپر زبر کیوں آئی اور لات کی نیچے زیر کیوں آئی باقی دو تاقیق انہوں نے کیا ہے نا اس کینیڈا والے بغیرت کے بارے میں اس دلے کے بارے میں پنجابی میں دلہ اور اردو میں بڑھوہ اس کے نزیر کے بارے میں ودلہ ودلے اور توجہ بڑھوہ بیٹھ جا توجہ ودلے ڈاکٹر دے اپترا اپادری اور سورہ بھوم امتاز قادری کے خلاف بھوم تاک بغیرت بڑھوہ آپ لوگوں نے قلب سامات فرمایا یہ جو اصل میں جملہ ہے یہ صحیح بخاری میں جن نمبر چار صفحہ نمبر نائنٹی ایٹ اور حدیث نمبر ہے ٹو سیون تھری ٹو اور یہ تحقیقت ایک گالی والا جملہ ہے کہ جو سلح ہدیبیہ کے وقت جناب ابو بکر نے دی تھی بنو سقیف کے سردار کو اور وہ گالی یہ تھی امسس بزر اللات اور ترجمہ یہ ہے کہ تُو لات لات جو ایک بت تھا اصل میں وہ تھا نہیں تھی یعنی وہ دیوی تھی اس کی شرمگاہ کو چوس تو آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے جن نمبر چار صفحہ نمبر نائنٹی ایٹ حدیث نمبر ٹو سیون تھری ٹو اور یہ طویل حدیث ہے اس کے پھر صفحہ نمبر ہنڈرٹ پر میلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ کیا بات ہوئی کہ جو جناب ابو بکر کو بری لگی لیکن بات جس نے کہی ان کا نام تھا عروہ ابن مسعود عروہ ابن مسعود نے ایک بات کی جو بالکل ٹھیک بات کی وہ ان لوگوں کا ماضی بھی جانتے تھے اور مستقبل کو دیکھ رہے تھے لہذا انہوں نے کیا کہا کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم مارے گئے آپ کے ذریعے سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو یہ برا ہوگا اور یہ ایک پہلی مثال ہوگی کہ کوئی اپنے قوم قبیلے والوں کو قتل کر دے لیکن اگر دوسری بات واقع ہوئی یعنی ہم آپ پر غالب ہوئے تو میں تو خدا کی قسم تمہارے ساتھیوں کا مو دیکھتا ہوں یہ مختلف جنسوں کے لوگ ہیں یہی کریں گے اس وقت یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے یعنی یہ بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے یہی والا موضوع سورہ جمعہ میں بھی ہے وَإِذَرَعُوا تِجَارَةٌ لَحْوَنِنْ فَزُّ عَلَيْهَا وَتَرَقُوا کا قائمہ کہ جب یہ لحب العاب اور دنیا کی تجارت دیکھتے ہیں تو اس کے جانب دعو کرتے ہیں اور آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں لیکن قربہ بن مسعود یہ کہنا چاہتے تھے کہ مشکل حالات میں یہ آپ کو چھوڑ دیں گے جس طرح سے یہ لوگ جنگوں میں چھوڑ چھوڑ کے بھاگے واضح سی بات ہے اور بعد اشرف الانبیاء ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آل پر ظلم کیا ان لوگوں نے اور اب اشرف الانبیاء جب آخری وقت میں تھے تو ان لوگوں نے ان کو عذیت دی ان کی توہین کی ان کو حجر اور زیان اور بقباز کی نزبت دی تو بات طوربہ ابن مسعود نے صحیح کہی لیکن ریٹس سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْر اُمْسُس بَذَرَ اللَّات تو میں نے صرف ناب پڑھائی ہے میں سی کا بتا سکتا ہوں اُمْسُس کیا ہے اور بذر کے اوپر زبر کیوں آئی اور لات کی نیچے زیر کیوں آئی اردو میں کیا ترجمہ اس کا اس پر ابو بکر بولے اُمْسُس بَذَرَ اللَّات ابے جا لات بُت کی شرمگا چوس لے کیا ہم رسول اللہ کے پاس سے بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے تو یہاں سے تنی بات تو ثابت ہو گئی کہ اروہ ابن مسعود جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہوئے انہوں نے ان کا ماضی بھی دیکھا کہ کس طرح سے یہ احد میں اور دیگر جنگوں میں بھاگے اور ان کے مستقبل کو بھی دیکھ رہے تھے اور انہوں نے ایک خلوص کا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصحاب کے بارے میں بتایا اور جن کے بارے میں بتایا ان میں سے ایک فوراً آگ بگولہ ہو گئے کیوں کہ یہ ان کے اور ان کے جیسوں کی جانب شارہ تھا اور وہ ناراض ہو گئے تو یہ ہم بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو گالیوں کا سلسلہ ہے خادم رزوی صاحب کا یہ انہوں نے یہاں سے سیکھا ہے اور یہ ان کی گالیوں کے درمیان جو عربی کا جملہ تھا جس کے بعد ہم انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ امسوس کیا سیغہ ہے اور بزر پر زبر کیوں ہے اس کے معنی یہ ہے اب یہاں پر ہم کوئی ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ لات جیسے ہم نے پہلے بتایا لات اور عزہ اور منات یہ دیویاں تھی بت یعنی مذکرنی تھے ہم جب اردو میں کہتے ہیں بت تو وہ بت ہو بھی سکتا ہے اور سکتی بھی ہے لہذا زیادہ مناسب جو لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی یہ دیویاں تھی وانس بت تھے اسی لئے انہوں نے جب کہا امسوس بزر اللات تو بزر کہتے ہیں خواتین کی شرمگاہ کو اور انہوں نے کہا کہ وہ یعنی اپنے بت کی اب یہ جو لات ہے یہ درحقیقت بنو سقیف کا بت تھا کہ جو خان کعبہ کی اردگرد علاقے میں رکھا ہوا تھا اب کیوں کہ یہ بنو سقیف سے تھے تو جناب ابو بکر نے ان کو جو گالی دی وہ انہی کی بت کی مناسبت سے دی یہ واقعہ ہے سلح ہدہبیہ کا اس کے بعد وقت گزرا اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے اب یہ بنو سقیف سے تھے تو یہاں پر بتاتے چلیں کہ عربہ بن مسعود کے بیٹے تھے ابی مرہ ابی مرہ کی بیٹین تھیں لیلہ اور حضرت لیلہ کی شادی ہوئی امام حسین علیہ السلام سے اور ان سے فرزند ہوئے حضرت علیہ اکبر یعنی یہ عربہ بن مسعود حضرت علیہ اکبر کے نانا یعنی ابو مرہ کے والد ہیں یعنی پر نانا ہے اور ابی مرہ کے یعنی حضرت علیہ اکبر کے نانا کے سگے چچا زاد بھائی تھے جناب مختار سقفی پس یہ اسی خاندان کے ہیں اب جانے توجہ دلائیں کہ یہ بات میں انتہائی با ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی قربت رکھنے والے اصحاب میں شامل ہوئے اب ہم بتاتے چلیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم ترین اصحاب میں شامل ہوئے اور ان کی ایک فضیلت ہے کہ جو احادیث اہل سنت میں بھی نقل ہوئی اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اروع ابن مسعود سب سے زیادہ شباحت رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور شبہ معراج یا شبہ اسرہ جب میری انبیاء سے ملاقات ہوئی تو میں نے اروع ابن مسعود کو دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ شباحت رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم سے لہذا اس کا حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے المصمد لئمام احمد ابن محمد ابن حمل اور جز ہے نو اور صفحہ نمبر ہے 578 تو حدیث نمبر ہے 10774 اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے کہ جب بیعت المقدس میں میری شبہ اسرہ ملاقات ہوئی انبیاء سے تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے پایا کہ وہ سب سے زیادہ شبی تھے حضرت عربہ بن مسعود سے یہی والا موضوع ہے من مرویات امام احمد ابن حمل فالتفسیر میں اور صفحہ نمبر ہے چالیس اور حدیث نمبر ہے سکسٹی سیون اور یہی والا موضوع ہے بحر زخار میں کہ جو معروف ہے مسند بزاس کے نام سے اور صفحہ نمبر ہے 241 اور حدیث نمبر ہے 8689 اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ شبہ محراج یا لیل اسرہ میں میری جب انبیاء سے ملاقات ہوئی تو میں نے پایا کہ عروہ ابن مسود سب سے زیادہ شباحت رکھتے ہیں حضرت عیسی ابن مریم سے تو یہ جو بعض دفعہ گفتگو چلی خادم رزوی صاحب کی کہ وہ توجیحات پیش کرتے تھے اپنی گالیوں کے بارے میں کہ وہ قرآن میں بھی گالیاں ہیں اور ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ کو بھی نزوت دیتے تھے تو وہ ہم نہیں مانتے ہاں البتہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن گالیوں کا وہ استعمال کر رہے تھے ان میں سے ایک گالی کے جو عموماً ترجمہ ہو کے لوگوں کے سامنے نہیں آ پائی وہ گالی تھی جو جناب ابو بکر نے سلح حدیبیہ کے موقع پہ کفار کے ایک نمائندے کفار قریش کے بنو سقیف کے نمائندوں میں سے ایک نمائندے کے جو بعد میں اصحاب میں شامل ہوئے اور ان کا نام تھا عربہ ابن مسود انہیں یہ جملہ کہا تھا قنسس بزرالات یعنی جو وخاری میں ترجمہ کیا ہے اباجہ بطلات کی شرمگاہ چوسلے دعا کے خدا ون تبارک وطالعہ تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور آل رسول اللہ صلی اللہ کی معرفت اور قرب اتا فرمائے اور اتوفیق اتا فرمائے کہ وہ جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے بعد ان کی آل کے ساتھ کیا ہوا اور خصوصا ان کے آخر وقت میں کس طرح سے ان کو عذیت دی گئی اور ان کو حجر اور حزیان اور بخواس کے نسبت دی گئی یعنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہا گیا کہ یہ بہکی ہوئی اور مازاللہ مازاللہ دیوانگی کی باتیں کر رہے ہیں وصل اللہ وآلہ محمد وآلہ التحرین